بسم اللہ الرحمن الرحیم نادرہ کو تو اس پر آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور وہ کتنی ہو سکتی ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو اس ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ سب سے ریکیسٹ ہے جلدی سے اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک آپ دیکھنے کے بعد ہی کریں گی ٹھیک ہے سنتے ہیں اس ویڈیو میں کہ جناب یہ اگر متوفی کوئی ہے یعنی فوت ہونے والا شخص ہے اس کا شنافتی کارڈ جو ہے اس کو نادرہ میں واپس کروانا ہوتا ہے وہ کس قانون کے تحت ہے اور کتنے دنوں میں کروانا ہوتا ہے اگر وہ نہیں کرواتے تو اس پر کیا سزا ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جناب اس کا نادرہ آرڈیننس 2000 نادرہ آرڈیننس 2000 اس کا سیکشن 30D وہ جناب ہمیں کہتا ہے کہ قومی شنافتی کارڈ جو ہے نادرہ کا ٹھیک ہے CNIC کمپیوٹر ایز نیشنل ایڈنٹی کارڈ وہ جو ہے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے نادرہ کی ملکیت ہوتا ہے یہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں میں بتا جکا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایزے امانت ہوتا ہے اب جب بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا ایک بندہ جس کے پاس یہ نادرہ کی امانت موجود تھی تو اب آپ کا حق بنتا ہے اس امانت کو واپس نادرہ کو کرنا ٹھیک ہے تو آپ کو ضرور بل ضرور ایسا کرنا چاہیے خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے اس کا ایڈی کارڈ بنا ہوا تھا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کا ایڈی کارڈ جو ہے وہ لے جا کر آپ نے وہ سممٹ کروانا ہے واپس جمع کروانا ہے نادرہ آفیس میں آپ کا علاقہ کا جو نادرہ آفیس ہوں گا تو وہ کتنے دن میں آپ نے کروانا ہے وہ آپ نے کروانا ہے جناب سکسٹی ڈے میں ٹھیک ہے جی ساٹھ دن میں آپ نے وہ جناب جمع کروانا ہے واپس ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ اس کو جمع نہیں کرواتے پھر کیا ہوتا ہے انجی چھے مہینے دی قیدہ چھے ماہ قید ہو سکتی ہے اور ساتھ میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ جناب چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو سے بہت سی معلومات میں یسر آئی ہیں اور بہت قام کی یوسفولٹی ٹھیک ہے میں نے وہ آپ ہی نہیں پیتا سی سچی ٹھیک ہے تو امید ہے اچھی ویڈیو تھی اور انفرمیٹیف بھی ملتے ہیں ایسی طرح کی نئی انفرمیٹیف اور لارلیٹی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک اللہ حافظ